بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو امید کرتا ہوں کہ خیر سے ہوں گے تو کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے علاقے میں پچھلے دو تین دن سے بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ یہ دیکھیں یہ بارش ہو گیا تو ابھی بارش کے بعد ابھی ہم آئے ہونے ہیں کھیت میں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کھیت کی کیا صورتحال ہے یہ ہمارے کپاس کا کھیت اور یہ ابھی پچھتر دن کا ہو چکا تو الحمدللہ اس پہ جو ہے وہ پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں آج کل بارش کی وجہ سے یہ جو پھول ہے اگر کسی پھول کے اندر پانی چلا جائے جیسے یہ وائیڈ کلر کا پھول ہے تو اس کے اندر اگر پانی چلا جائے تو یہ جو پھول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح پھل کا نقصان ہوتا ہے تو بارش ہمارے تین چار دن سے ہو رہی ہے اس طرف تو امید کرتے ہیں کہ اب بارش رک جائے گی اوپر جو ہے اسمان پہ یہ دیکھیں سورج آج ہے اور سورج کے اردگیر تو تھوڑے تھوڑے بادل ہیں بارش کافی تیز تھی اور اس کی وجہ سے یہ جو شرین کا درخت ہے یہ ٹوٹ کے ہمارے ادھر نرمے کے کھیت میں گر چکا تو یہاں پہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ابھی اس کو کاٹ رہا ہے تاکہ ہم اس کو ابھی کھیت سے باہر نکال لیں گے اور اس کے نیچے جو پودے آئیوں میں ہیں وہ ٹوٹنا جائیں جو پودے آئیوں میں ہیں پرہ ساٹھ ہوں دیکھتے ہو چھاپا لوک جان تھلے ڈنڈے ڈنڈے تھلے لکھوں نہیں نرمہ یار تھلو بڑا ٹوٹیا یہاں پہ ہمارے ہیں جی یہ تریں ہوتی ہیں اس کو تر بولتے ہیں اس کے جو بیلے ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں تر ملتی ہے کے نہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو تارا ہے یہ کھیرے کی بہن ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ کھرے کی طرح کا ہوتا ہے یہ بیل کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں تو یہ جو پھول ہے دو سے تین دن کے بعد یہ مکمل تار بن جاتا ہے تو آپ کے علاقے میں اس سبزی کو کیا کہتے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی ہے یہ تارا اور یہ بلکل کھیرے کی طرح کی ہے اور یہ ابھی میرا خیال میں پک چکی ہے ہم نے اس کو پہلے توڑا نہیں ہے تو یہ دو تین دن اگر زیادہ ہو جائیں تو یہ جو تارا یہ پک جاتی ہے اس طرف دیکھیں یہ بھی ایک تارا اور یہ بھی ابھی پک چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی پھر کھانے کے قابل ہوگی تو ابھی یہ کھانے کے قابل نہیں ہے یہ کس طرف ہے دوستو یہ دیکھیں یہ کھا سکتے ہیں ہم اس کو ہم توڑیں گے اگر سائز اتنا ہو جائے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ جو جتنی چھوٹی ہوگی اتنی یہ کڑوی ہوتی ہے جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے تو ابھی ہم جو آ چکے ہیں یہاں پہ جامن کے درخت کے نیچے تو یہاں پہ دیکھیں بارش کی وجہ سے کتنے جو جامن یہ خراب ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کے یہ سارے جامن ابھی پکے ہوئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ ہم یہاں سے شاپر بریں گے گھر کے لیے ایدر لے پاس ہے نا اوہ ایدر جڑے ٹانی ہیں نا انہا تو زیادہ ایدر اس ٹانی چاہیے دیکھنا پہی اندھیا اندھیا جڑیاں ٹانی ہیں نا اندھیا جڑیاں ٹانی ہیں نا اوہی تکار لچڑے ایدران جانتا دیکھنا پہی ایک اور ہے وے کے تیاں نا چلے بارڈ گئے بارڈ گئتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ جی شاپر ہم نے بھر لیا جامن کا اور ہمارا جو حالات ہے وہ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں کہ پسینہ ہر طرف سے بہت زیادہ پسینہ ہے اور چونکہ ہوا رکی ہوئی ہے اور یہاں پہ درخت کے نیچے جیسے ہم جامنہ کٹھے کر رہے تھے تو اس کے ویسے پسینہ بہت زیادہ آ چکا ہے تو ابھی الحمدللہ شاپر بھر لیا ابھی جا رہے ہیں گھر اس جامنوں کو جا کے لگائیں گے نمک اور اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی اپنا خیار رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت سارا پیار اللہ حافظ جا رکھنا ہے